تو یہاں برات کا اظہار کیا اب یہ شبہ برات اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات اب یہ کیسی رات ہو سکتی شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے کیا اظہار کرنا ہے کیا برات کس سے برات کا اظہار کرنا ہے فیرون سے برات کا اظہار کرنا ہے نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے نہیں اب لوجک دیکھیں میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لئے ہر چیز لائے لیتے ہیں نہیں بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے میں نے کہا سیب ایک رات اور پورے زندگی کرتے رہو پھر ایک رات برات کرو اور پورے زندگی چاہتے رہو گناہوں کو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے پھر کیا معنی ہے برات کا کوئی اہمیتی نظر نہیں آرہی اس کے نام خود دیکھی ایک عجیب ہے اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں یاد رکھے کہ یہ لیلتن برات ہیں برات کا لفظ ایک بار آیا ہے بس وہ سور برات کے اندر یا سور توبہ کو سور برات بھی گئے اس کے علاوہ نہیں آیا تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلتن برات کا نام سنا کیا کبھی پورے حدیث کا زخیرہ اٹھا لیجی اور زخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں پندرہ شابان کا ذکر ہے نا انشاءاللہ میں آ رہا ہوں پندرہ شابان تو پندرہ شابان بولی نا لیلتن برات کیوں بول رہے ہیں تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی عبادت کی ہوتی جاگنے کی ہوتی تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو عید الفطر کو نام دیا گیا عید الازحہ کو نام دیا جا رہا ہے لیلتن قدر کو نام دیا جا رہا ہے تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی پندرہ شابان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے سمجھ دیجئے ایک رات ہے سمجھیں شاب قدر ہے تو ایک کس رمضان کو ہو سکتی ہے تیویس ہو سکتی ہے پچیس ہو سکتی ہے ستاویس اور انتیس ہو سکتی ہے تو اس کا سگنفیکنس ہے تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائے لیلت القدر تلاش کرو اسے یہاں کیا ہے نامی غائب ہے کوئی حدیث کی زخیرے میں بتا دیں کہ رسول اللہ نے پندرہ شابان کو لیلت البرات شب برات کا نام دیا ہو تو یہ نام بھی خود ساختا ہے جب نام خود ساختا ہے تو باقی صاحب جیسے سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی پھر نامی خود من گھڑتے ہمارا بنایا ہوا ہے تو لیلت البرات اب آئیے حدیث میں تلاش کرتے ہیں لیلت البرات کے تعلق سے کیا ہے پندرہ شابان کی رات کو ہونے والی شب برات سے متعلق حدیث کو تو آپ ضعیب بلکہ موضوع تک سمجھتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ آج پندرہ شابان کے روزے کے بھی قائل ہیں جب پندرہ شابان کی رات کی وہ فضیلت ہی ثابت نہیں تو پندرہ شابان کا روزہ کہاں سے ثابت ہو گیا اوہ یہ دو الگ بات ہیں میرے بھائی ان کو کمپیر نہ کریں میرا پندرہ شابان کا روزہ شب برات اس کے اوپر یوٹیوب پر کلپ ہے شابان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کرٹیکل حدیث ہے میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اور دور حاضر میں دو بڑے محدثین شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1999 اسوی ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شابان المعظم پر ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ پر لکھ دیا کہ یہ شعب الامان امام بھئی حقیقی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جارہوں 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پر یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شابان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شابان یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے اکثر لوگ اس کی فضیلت سے نواقف ہیں اور غافل ہیں غافل کے الفاظ ہیں جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شابان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شابان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو اچھا نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں اثر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں اسی طریقے سے اسی کونٹیکس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں روزہ کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائیں یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو روزانہ جو ہے اثر اور فجر کے وقت اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں جساں ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے پھر منی بجٹس ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورے کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور اثر کے وقت اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے ایک تو ایک رات ہے نا ایک مہینہ بھی مخصوص ہے وہ شابان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں ہے 2036 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شابان کے مہینے میں روزے کسرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036 اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سلوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شابان کا بساوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عامال ثابت ہیں اور نہ اس رات میں تقدیر کے صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلت القدر میں ہوتے ہیں اللہ میں بن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلت القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے تو صرف عبادت ہے عبادت کی جمہور کے نزدیک کیا ہے وہ بھی اتفاقی نہیں ہے یاد رکھو جمہور کا مذہب بارحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے آج کی جس آپ کا فون آئے کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیگیں پکا کے تقسیم کرنے کا اب والدہ مرہومہ دنیا سے چلے گئی اب ہم چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں پکائیں کہنے کیا دیکھ پکانے میں لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا حرج ہے اس میں کون سی پابندی ہے میں نے کہا پھر آج کھلا دیں کل کھلا دیں کیا خیال ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہو لوگوں بھئی صدقات و خیرات جیسے لوگ کہتے ہیں بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے ابھی پھر کوئی چھاپ مجھ سے علج گئے کہ آپ کیوں کہتے ہیں اس صدقے کا بکرہ بیدت ہے اگر کوئی بکرہ کھلا رہے تو کیا خرابی ہے میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرہ کھلائیں اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بدت ہے یا نہیں ہے غریب آدمی کو کہہ رہا ہے بیس ہزار کا بکرہ لے کے دے دیا تم نے مجھے تم مجھے بیس ہزار روپے دے دیتے اگر آپ کہتے ہو اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن ڈلوا دو بیس ہزار میں جو راشن بکرہ ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گا دو دن چلے گا اور راشن پورے سال اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرہ مقصد ہے آپ کا بکرے کا لیبل لگایا جا رہا ہے صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے مقصد کیا ہے ارے بھائی تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں پندرہ شابان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیکھ تقسیم کروں تو صدقے میں حرج کیا ہے میں نے کہا بلکل کوئی حرج نہیں ہے لہذا کل دے گا آپ تقسیم کر دے اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں کہنے نہیں کل نہیں میں پندرہ کو کروں گا اسلام دشمن طاقتیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بھکاری بنانے کے چکر میں ہیں مسلمانوں سے روزی روٹی کے حوالے سے اس قدر تنگ دست کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح سے بھی اٹھ کر کے کھڑا نہ ہو سکے یہ کیوں ہوتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِكُمْ کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے عمل کے سبب سے آتی ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمان روٹی کے ٹکڑوں کو ترز جاتے ہیں جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں سے ان کا وقار چھین لیا جاتا ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں کے عزت اور عبرو پر حملہ کیا جاتا ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو عزت زلط میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو بہارِ خضا میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو خوشیاں گموں میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو دسترخان کی بہاریں روٹ کر کے جو ہے وہ تنگ دستی اور فاقہ کشی کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتی ہے ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو دعوتِ فکر دی جاتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے تو آؤ ہم کہاں جائیں کس کے در پہ جائیں کس کی چوکھٹ پر جائیں کیا اللہ کے سوا کوئی اُد جیسا کریم ہے اُد جیسا کوئی کرم کرنے والا ہے اُد جیسا کوئی رحم کرنے والا ہے خدا کے عزت کی قسم میرے اللہ سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی رحم کرنے والا ہے نہ کوئی کرم کرنے والا ہے اللہ یہ شبِ براد شبِ مراد شبِ قدر کیوں عطا کرتا ہے اس لئے عطا کرتا ہے میرے بندوں اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو گناہ کرنا تمہارا کام تھا میں غفار ہوں لو میں تمہیں شبِ براد دیتا ہوں تاکہ تم آ کر کے توبہ کر لو میں تمہیں معاف کر دوں میں تمہیں شبِ مراج دیتا ہوں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں میں تمہیں شبِ قدر دیتا ہوں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں اس لئے کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے خدا کی رحمت بہانہ ڈھونٹی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے تو میں اس کے دن پلٹ دوں میں اس کو بہارے عطا کر دوں میں اس کو خوشیہ عطا کر دوں اور مسلمانوں یاد رکھو ہمارے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پر نہیں ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر کسی مالدار کی چوکھٹ پر نہیں ہمارے مسائل کا حل کسی ایجوکیٹڈ کے پاس نہیں ہمارے مسائل کا حل ہے تو اللہ کی چوکھٹ پر ہے کل بھی مسلمان کے مسئلے کا حل اللہ کی چوکھٹ پر تھا اور آج بھی مسلمان کے مسئلے کا حل خدا کی چوکھٹ پر ہے ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہوگا ہمیں اللہ کے قریب آنا ہوگا اللہ فرماتا ہے فَفِرُواِ الَلَّهِ کہاں جا رہے ہو دوڑو اللہ کی طرف واپس پلٹو اللہ کی طرف آج ہم رو رو کر اپنے رب کو منائیں گے آج ہم اپنے رب کو رازی کر کے ہی اٹھیں گے اگر ہم نے اپنے اللہ کو رازی کر لیا تو ہمارے دن پلٹ جائیں گے ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی ہماری مشکلیں آسان ہو جائے گی ہر آدمی آج اب سردہ ہے گمگین ہے پریشان ہے خود مالگاؤں کے کاروباری حالات کس قدر بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ہر بڑا بیوپاری ہو یا چھوٹا مزدور سب لوگ بے چھین ہے لیکن کوئی گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہے گناہ چھوڑ دو اپنے رب کی طرف پلٹو موسیقی 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 برامہ ورہنی لگے خوشب ورکفر کو بسانے لگے میری میریت کو طلح بنانے لگے دوست کو اٹھا ہمارا زندہ بات مرحبا 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 موسیقی